ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حیاء جاوید کے ساتھ تو وائس آب کشمیر آج بات کرتے ہیں کووڈ انیس کی اور اومکران دو ایسی غبائی بیماریاں جو لگ بگ اپتیس سال میں داخل ہوئے بڑی مشکلات کا سامنا ہے آج کل اور یہاں کی سرکار جو ہے حالانکہ وہ بلکل اس کوشش میں ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ آگے نہ پھیل جائے لیکن پچھتے کئی دنوں سے مسلسل اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا اگر پرسوں کی بات کرے پرسوں چار سو اٹھارہ کیس ہمارے سامنے آئے تھے اور کل کی اگر بات کرے تو تین سو سے زائد کیس ہمارے سامنے پھر آئے کل لگ بگ تین اشکاس کی موت واقع ہو گئی پچھتے چبیس گھنٹوں میں تو یہ ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر چکا ہے یہ کوویڈ انیس تو اس زمن میں ہماری کیا زمواریہ ہے انہیں ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہوگی ماسک شاید آپ لوگ پوچھیں گے ابھی آپ کا ماسک نہیں خود آپ نے پہنا نہیں آیا ہمارے پاس ماسکتا ہے ہم نے اتار دیا ابھی تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے جب ہم آپ سے روب روب مخاطب ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو تشویشناک صورتحال یہاں وادیہ کشمیر میں بھی پیدا ہو چکی ہے اس زمن میں جو عوام کی زمواریہ ہے وہ اپنے زمواریہ جو ہے وہ بہت بھی نبائے اگر پورے بھارت کی بات کرے تو پورے بھارت میں پچھلے چبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ ستارہ ہزار ایک سو کیسز جو ہے وہ دوبارہ سامنے آئے ہیں اور تین سو سے زائد امواتے ہو چکی ہے تو ایسے میں اگر پچھلی بار جو ہم نے دیکھے ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کتنے ہی جانے ہماری طلب ہوئی اگر اس بار بھی ہم نے احتیاط نہیں کیا اب کوویڈ انیس کی بات چھوڑیے اب اومکران کی بات کیجئے وہ اسے زیادہ ہی محلق ہے تو ایسے میں جو ہماری زمواریہ ہے ایس او پیز ہے یا کوویڈ پروٹوکال ہے اس سے ہم نے فالو کرنا بہت زوری بند چکا ہے عام لوگ جو سردیوں میں یہاں باہر آتے ہیں گھروں سے باہر آتے ہیں ہماری عوام سے یہی وزارش ہے کہ آپ احتیاط برکنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جسے ہمیں نقصان پہنچے سب نوڑی بات جو لوگ یہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ بہت کم مذبت کے سامنے آتے تھے لیکن سرکار کی گلتیوں سے بھی یہاں پہ بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں پہ سلیبریشن ہونی تھی نیویئر کی تو سرکار نے یہاں پہ گیر زموارانہ یہاں پہ جو حرکت کی ہم گیر زموارانہ حرکت تھی اسے کہیں گے جو آپ نے دیکھا کہ نیویئر سلیبریشن جو منائی گئی اسے یہاں پہ لگتا ہے کہ کافی نقصان پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کووڈ انیس کی تعداد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ گلمرگ میں کیا حال تھا یا سنمرگ جتنے بھی یہاں پہ وزنگ پلیسز ہے وہاں پہ جشن منایا گیا لیکن اس بات کا خوف نہیں تاری تھا تب سرکار کو کہ کہیں اس کے ریزلٹس جو ہے وہ منفی نہ نکلے تو یہی نتیجہ ہے کہ آج سرکار اگرچہ سڑکوں پہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ماسک لگائیے لیکن اس وقت یہاں سرکار نے ایک بھی نہیں سنی اور جو نہیں کرنا تھا وہی کیا ابھی بھی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنی پارٹی کا پرشار کرنے کے لیے یہاں پہ سڑکوں پہ باہر آتے ہیں یا ان کے آپسز برے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ورکرز جو ہے وہ ان کے آپسز میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں یہ گمان نہیں کہ کوبیڈ انیس کونسی صورت اب اکتیار کر چکا ہے تو ہماری ایڈمیسیشن سے یہی گزارش ہے کہ زمینی سطح پہ وہ دیکھیں کہ کیا کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں اللہ نہ کرے کہ جانے پھر طلب ہو جائے لوگوں کی تو ناقابل برداش نقصان جو ہے وہ شاید اس کی برپائی نہیں ہم کر پائیں گے ہم عام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے دوسری جانب سے اگر تھوڑا سا سردی پہ بھی بات کرے تو اس وقت کی صورتحال جو ہے لالچوک سنگر سے آپ ہمارے ساتھ سوکت براہ راست جڑے ہوئے ہیں لالچوک سنگر میں بارش ہو رہی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برپ گرنا شروع ہو گئی ہے این جو اس وقت پیشنگوئی کی جا چکی ہے موسم کے اعتبار سے سات تاریخ سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو پیشنگوئی ہے کہ یہاں پہ برپ گرنا شروع ہو جائے گی اور آٹھ تاریخ تک یہ مکمل طور پہ برپ گرتی رہے گی تو اس زمین میں لوگوں کو احتیاط برکنے کی ضرورت ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہے زمینی سطح پہ لوگ وہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کیا واقعی یہاں کی سرکار جو ہے وہ تیار ہے صورتحال سے نمٹنے کے لئے وہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا واقعی یہاں کی ایڈمیسٹریشن صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل ہائیوے جو ہے وہ مسلسل کئی روز سے بند پڑا ہے دریور حضرات سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاص کھایا رکھے اگر ہم بات کریں کہ پرسوں ایک ثانیہ سامنے آیا کہ ستائیس سے اٹھائیس سال تک کا ایک نوجوان جو ہے بیمنا کا وہ اپنی جان کھو بیٹھا پسیاں اتر آئی اور اس کی گھاڑی سے ٹھکرا گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی اگر ہم آپ کو یہ بھی کہیں کہ شاید آپ کو حیرانی ہو گئی کھالی چار مہینے ہو گئے تھے اس شخص کو شادی کیے ہوئے یعنی کہ وہ ابھی دلہ ہی تھا اور اس کی چھے بہنیں ہیں چھے بہنوں کا ایک لوتا بائی تھا جو اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا اس کا ساتھی جو ہے وہ ابھی بھی موت حیات کی کشم کشم ہے صورہ انسٹیوٹ میں داخل ہے ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس کی صحت جو ہے وہ واپس آ جائے تو اس زمن میں جو ہم نے موسم کی بات کی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے گھروں میں بیٹھئے کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے نیشنل ہائی وے پہ سفر کرنے سے گریز کریں خلال جب تک یہاں پہ جو ہمارا روڈ ہے وہ کلیر نہ ہو جائے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم پورے اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے دیجئے اپنے میز بان ہیا جاوید کو اجازت اللہ حانے کے بان